رو چین ان کے آس پاس چوگت بھنایا اور دیکھ وہ واضی کے مدام میں باکسلت اور مہائے سوکھی تھی اور اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں میں نے جواب دیا اے خدا خدا تو ہی جانتا ہے پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا اقلام سنو خدا خدا ان ہڈیوں کو یوں فرناتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور تم پر نصے چڑھاؤں گا اور بواش چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم دھونکوں گا اور تم زندہ ہو بھی اور جانا گی کہ میں خدا ہوں پاس میں نے حکم کے نتابت نبوت کی اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیت سلسلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئے ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے اور میں نے نگا کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نصے اور گوش ان پر چڑھایا اور ان پر چمڑے کی پشاک ہو گئے پر ان میں دم نہ تھا تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کا تو ہوا سے نبوت کر اور آدم دا اور ہوا سے کہ خدا من خدا یوں فرما کہ آئے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتلوں پر ٹھون کہ زندہ ہو جائیں پاس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پوں پر کھڑی ہوئی ایک نہایت بڑا لشک تب اس نے مجھے فرمایا آئے آدم صاحب یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سو گئیں اور ہماری عمید جاتی رہی ہم تو بالکل فنا ہو گئے اس لیے تم نبوت کر اور ان سے کہہ خدا خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے میرے لوگوں دیکھو میں تمہاری کپڑوں کو کھڑوں گا اور تم کو ان سے باہر مکاروں گا اور رہوند آپ نے پڑے جانے پار بڑکت بچی ہے